السلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں وہ رہائشی وہ شہری جو کہ ڈی ایچے میں رہتے ہیں وہ چاہے ڈی ایچے اسلامباد راولپنڈی کا ہو وہ ڈی ایچے بہاولپور کا ہو ڈی ایچے پشاور میں ہو ڈی ایچے لاہور ہو یا ڈی ایچے ملتان ہو ان دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی کے تحت جو بھی ریزیڈنشلز یا کمرشل جو بھی سوسائٹیز، ٹاؤنز اس وقت ڈیزائن اور ڈیویلپ ہو رہے ہیں اس آتھارٹی کے انڈر ان کے رہائشیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے وہ کیا خوشخبری ہے وہ کس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کا بٹن بنا ہوا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر دیں دوستو میں اپنی موبائل سکرین پر آ گیا ہوں آپ کے پاس موبائل انڈرویڈ بیس موبائل ہوگا اس کے اوپر یہ پلے سٹور کا ایک آئیکن موجود ہے یہاں سے وہ اپلیکیشن ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے جو کہ ڈی اچے کے رہائشیوں کے لیے اس وقت ڈیولپ کی گئی ہے دوستو اس موبائل اپلیکیشن کا جو لنک ہے میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے موبائل ایپس ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے اس کو کلک کریں گے آپ تو آپ کو اس اپلیکیشن کی جو تمام پراؤسس ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کس طریقے سے انسٹال کریں گے ریجسٹر کس طریقے سے کریں گے کون سی فیلز آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی اور اس کے اندر کون کون سے فیچرز موجود ہیں وہ تمام انفرمیشن اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگی آپ اس ویب سائٹ کو کلک کریں اور وہاں سے آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں دوستو پلے سٹور پر ہم گئے یہاں اس پلے سٹور کے آئیکن پر یہاں آپ سرچ کے آئیکن پر جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں ڈی ایچ اے کے نام سے آپ کلک کریں ڈی ایچ اے اسلامباد میں نے انسٹال کی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ اوپن پر کلک کریں گے تو یہ ان کا ورزن 1 ہے ڈی ایچ اے اسلامباد services at your doorstep دوستو یہ specifically ہی ڈی ایچ اے کے لوگوں کے لئے نیچے لکھا ہوا بھی ہے this app is only far present residence of ڈی اے چے تو یہ اس میں ڈی اے چے اے آئی لکھا ہوا ہے اگر پشاور کی ہے ملتان کی ہے بہاولپور کی ہے تو وہ ان کے اپنے وہ ہوں گے فیلز اب یہاں سے آپ اس کو لاغن کیسے کریں گے آپ کے پاس consumer ID ہوگا اور password ہوگا اگر آپ کے پاس وہ consumer ID اور password نہیں ہے تو آپ sign up کے button پر کلک کر دیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ سے بتا رہا ہے disclaimer آپ سے کر رہا ہے کہ mobile applications to increase facilitation services کے لئے panic alert کے لئے اور بہت ساری facilities کے لئے اگر آپ اس کا improper آپ use کریں گے تو آپ کو fine بھی ہو سکتا ہے اگر آپ first time کریں گے تو 500 روپیہ second time کریں گے تو 1000 اگر آپ more than two time کریں گے تو آپ کو 2000 تک fine بھی ہو سکتا ہے تو اس application کو جو proper positive way ہے اس میں use کریں miss use اس کا نہ کریں اور اگر آپ کو DHA mobile app کے حوالے سے کوئی issue آرہا ہو تو 1092 پر آپ click کریں dial کریں اور آپ information لے لیں ہم agree پر click کرتے ہیں agree کرنے کے بعد آپ کے پاس email address ہونا چاہیے آپ کے پاس cnc آپ کا ہونا چاہیے اور consumer ID یہ consumer ID کونسا ہے وہ جو billing آپ کے گھر پر ہو رہی ہے اس bill کے اوپر آپ کے پاس یہ consumer ID ہے موجود اس consumer ID کے بغیر آپ اس application کے اوپر login نہیں کر سکتے آپ اپنے اپنا ID نہیں بنا سکتے تو اس لیے یہاں consumer ID نیچے آپ کا mobile number آپ کا password آپ confirm password پر click کریں گے اور sign up پر click کریں گے یہ تو وہ process ہو گیا کہ آپ کس طریقے سے آپ DHA کی جو mobile applications ہیں وہ آپ download اور install اور پھر اپنے آپ کو register کر سکتے ہیں دوستو ہم again واپس چلتے ہیں اپنے play store پر یہاں اگر ہم click کریں تو DHA کے اس طریقے سے اس application کے اوپر click کریں تو ہمارے پاس اس کی screen shots آ جائیں گی کہ آپ اس کے اوپر کیونکہ میں DHA کا member نہیں ہوں جو DHA کے member ہوں گے ان کے پاس یہ چیز آ جائے گی اگر ہم close کتنی ہے اور cancel کتنی کی کی ہے وہ تمام قسم کے statistic موجود ہوں گے آپ نے کوئی complain کرنی ہے وہ کس حوالے سے ہے category سب category consumer idea آپ لازمی لکھیں گے follow up person کا name کیا ہوگا follow up person کا mobile number کیا ہوگا اس person کا جو main database ہے اس پہ آپ کا یہ چلا جائے گا اور آپ کی complaint اس طرح سے resolve ہوں گی یہ DHA کے جو رہائشی ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا local system ہے وہ اس طرح سے deal کرتے ہیں تو دوستو یہ اس طرح سے آپ اپل اپلی 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 دی اچھے ملتان پہ کلک کریں گے تو سیم ان کی بھی یہ information اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آرہی چیزیں ساری سیکٹر میپ وغیرہ باقی سے آرہی ہیں اور اگر آپ آگے جائیں گے گیلری دی اچھے کے حوالے سے information تو تمام دی اچھے کے authority نے جو بھی informations بنائی ہیں اگر ہم ڈی اچھے بہا پور میں جاتے ہیں تو ان کی بھی information اسی طریقے سے ہے یہ دیکھیں ڈی اچھے کی ہے یہ ان کی information ہے حوالے سے پرائیسز اور یہ جتنے بھی project وہ detail ہے آفیس ڈی ٹائم اور اس قسم کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو defense housing authority میں جو residence رہ رہے ہیں وہ ڈی اچھے کی applications کو download کریں اور ان applications کو install کریں امید ہے آج کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کرنا نہ بولنے اور میرے اس youtube channel smart tech expert کو subscribe کرنا نہ مولیں السلام علیکم